اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین کتاب خدا رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے انزیل من الرحمن الرحیم اسی کتاب جس کی آیتیں واضح علم آنی ہیں یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون اشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثروں نے مو پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرہ پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدَعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو اور مشرقوں پر افسوس ہے حامیم فرماتا ہے کہ یہ عربی کا قرآن اللہ رحمان کا اتارا ہوا ہے جیسے اور آیت میں فرمایا اسے تیرے رب کے حکم سے روح الامین نے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور آیت میں ہے روح الامین نے اسے تیرے دل پر اس لیے نازل فرمایا ہے کہتو لوگوں کو آگاہ کرنے والا بن جائے اس کی آیتیں مفصل ہیں ان کے معانی ظاہر ہیں احکام مضبوط ہیں الفاظ واضح اور آسان ہیں جیسے اور آیت میں ہے کتابن حکیمت آیاتوہو سمم فصیلت مل لادن حکیمن خبیر یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم و مفصل ہیں یہ کلام ہے حکیم و خبیر اللہ جل شانہو کا لفظ کے اعتبار سے معجز اور معنی کے اعتبار سے معجز باطل اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا حکیم و حمید رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس بیان و وضاحت کو ذیق علم سمجھ رہے ہیں یہ ایک طرف مومنوں کو بشارت دیتا ہے دوسری جانب مجریموں کو دھمکاتا ہے کفار کو ڈراتا ہے باوجود ان خوبیوں کے پھر بھی اکثر قریشی موہ پھیرے ہوئے اور کانوں میں روئی دیئے بہرے ہوئے ہیں پھر مزید ڈھٹائی دیکھو کہ خود کہتے ہیں کہ تیری پکار سننے میں ہم بہرے ہیں تیرے اور ہمارے درمیان آڑ ہیں تیری باتیں نہ ہماری سمجھ میں آئیں نہ عقل میں سمائیں جا تو اپنے طریقے پر عمل کرتا چلا جا ہم اپنا طریقہ ہرگز نہ چھوڑیں گے ناممکن ہے کہ ہم تیری مان لیں مسند عبد بن حمید میں حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہے کہ ایک دن قریشیوں نے جمع ہو کر آپس میں مشاورت کی کہ جادو کہانت اور شعر و شاعری میں جو سب سے زیادہ ہو اسے ساتھ لے کر اس شخص کے پاس چلیں یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ہماری جمعیت میں تفریق ڈال دی ہے اور ہمارے کام میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالنا شروع کر دیا ہے اور وہ اس سے مناظراہ کرے اور اسے ہرا دے اور لا جواب کر دے سب نے کہا کہ ایسا شخص تو ہم میں بجز اتباہ بن ربیعہ کے اور کوئی نہیں چنانچہ یہ سب مل کر اتباہ کے پاس آئے اور اپنی متفقہ خواہش ظاہر کی اس نے قوم کی بات رکھ لی اور تیار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بتا تو اچھا ہے یا عبداللہ یعنی آپ کے والد صاحب آپ نے کوئی جواب نہ دیا اس نے دوسرا سوال کیا کہ اے تو اچھا ہے یا تیرا دادا عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی خاموش رہے وہ کہنے لگا سن اگر تو اپنے تعین دادوں کو اچھا سمجھتا ہے تب تو تمہیں معلوم ہے وہ انہی معبودوں کو پوجھتے رہے جن کو ہم پوجھتے ہیں اور جن کی تو عیب گیری کرتا رہتا ہے اور اگر تو اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہے تو ہم سے بات کر ہم بھی تیری بات سنیں گے قسم اللہ کی دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لئے تجھ سے زیادہ ضرر رساں پیدا نہیں ہوا تو نے ہماری شیرازہ بندی کو توڑ دیا تو نے ہمارے اتفاق کو نفاق سے بدل دیا تو نے ہمارے دین کو عیبدار بتایا اور اس میں برائی نکالی تو نے سارے عرب میں ہمیں بدنام اور رسوا کر دیا آج ہر جگہ یہی تذکرہ ہے کہ قریشیوں میں ایک جادوگر ہے قریشیوں میں کاہن ہے اب تو یہی ایک بات رہ گئی ہے کہ ہم میں آپس میں سر پھٹول ہو ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار لگا کر آ جائیں اور یوں ہی لڑا بھڑا کر تو ہم سب کو فنا کر دینا چاہتا ہے سن اگر تجھے مال کی خواہش ہے تو لے ہم سب مل کر تجھے اس قدر مال جمع کر دیتے ہیں کہ عرب میں تیرے برابر اور کوئی تونگر نہ نکلے اور تجھے عورتوں کی خواہش ہے کہ ہتو ہم میں سے جس کی بیٹی تجھے پسند ہو تو بتا ہم اسے چھوڑ دس دس شاتیاں تیری کرا دیتے ہیں یہ سب کچھ کہہ کر اب اس نے ذرا سانس لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کہہ چکے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اب میری سنو چنانچہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اسی صورت کی تلاوت شروع کی اور تقریباً ڈیڑھ رکوع مِسْلَا سَاعِقَاتِ آدھم وَسَمُود تک پڑھا اتنا سن کر اتباہ بول پڑا بس کیجئے آپ کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں آپ نے فرمایا نہیں اب یہ یہاں سے اٹھ کر چل دیا قریش کا مجمع اس کا منتظر تھا انہوں نے دیکھتے ہی پوچھا کہو کیا بات رہی اتباہ نے کہا سنو تم سب مل کر جو کچھ اسے کہہ سکتے تھے میں نے اکیلے ہی وہ سب کچھ کہہ ڈالا انہوں نے کہا پھر اس نے کچھ جواب بھی دیا کہا ہاں جواب تو دیا لیکن باللہ میں تو ایک حرف بھی اس کا سمجھ نہیں سکا البتہ اتنا سمجھا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو عذاب آسمانی سے ڈرائیا ہے جو عذاب قوم آد اور قوم سمود پر آیا تھا انہوں نے کہا تجھے اللہ کی مار ایک شخص عربی زبان میں جو تیری اپنی زبان ہے تجھ سے کلام کر رہا ہے اور تو کہتا ہے میں سمجھا ہی نہیں کہہ اس نے کیا کہا اتباہ نے جواب دیا کہہ میں سچ کہتا ہوں بجز ذکر عذاب کہ میں کچھ نہیں سمجھا بغوی بھی اس روایت کو لائے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو اتباہ نے آپ کے موہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور آپ کو قسمیں دینے لگا اور رشتے داری یاد دلانے لگا اور یہاں سے الٹے پاؤں واپس جا کر گھر میں بیٹھا اور قریشیوں کی بیٹھک میں آنا جانا ترک کر دیا اس پر ابو جہل نے کہا کہ قریشیوں میرا خیال تو یہ ہے کہ اتباہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گیا اور وہاں کے کھانے پینے میں للچا گیا ہے وہ حاجت مند تھا اچھا تم میرے ساتھ ہو لو میں اس کے پاس چلتا ہوں اسے ٹھیک کر لوں گا وہاں جا کر ابو جہل نے کہا رتباہ تم نے جو ہمارے پاس آنا جانا چھوڑا اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہی معلوم ہوتی ہے کہ تجھے اس کا دستر خوان پسند آ گیا اور تو بھی اسی کی طرف جھک گیا ہے حاجب مندی بری چیز ہے میرا خیال ہے کہ ہم آپس میں چند آہ کر کے تیری حالت ٹھیک کر دیں تاکہ اس مسئیبت اور زلط سے تو چھوٹ جائے اس سے ڈرنے کی اور نئے مذہب کی تجھے ضرورت نہ رہے اس پر اتباہ بہت بگڑا اور کہنے لگا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا غرض ہے اللہ کی قسم اب اس سے کبھی بات تک نہ کروں گا اور تم میری نسبت ایسے زلیل خیالات ظاہر کرتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ قریش میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں بات صرف یہ ہے کہ میں تم سب کو کہنے سے ان کے پاس گیا سارا قصہ کہ سنایا بہت باتیں کہیں میرے جواب میں پھر جو کلام اس نے پڑھا واللہ نہ تو وہ شعر تھا نہ کہانت کا کلام تھا نہ جادو وغیرہ تھا وہ جب اس صورت کو پڑھتے ہوئے آیت لگا ہوا تھا کہ کہیں اسی وقت ہم پر وہ عذاب آنا جائے اور یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ محمد جھوٹے نہیں سیرت ابن اسحاق میں یہ واقعہ دوسرے طریقے پر ہے اس میں ہے کہ قریشیوں کی ایک مجلس ایک مرتبہ جماعت ہی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کا عباہ کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے اتباہ قریش سے کہنے لگا کہ اگر تم سب کا مشورہ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں انہیں کچھ سمجھاؤں اور کچھ لالج دوں اگر وہ کسی بات کو قبول کر لیں تو ہم انہیں دے دیں اور انہیں ان کے کام سے روک دیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی تعداد معقول ہو گئی تھی اور روز افزوں ہوتی جاتی تھی سب قریشی اس پر رضا مند ہوئے یہ حضور روز کے پاس آیا اور کہنے لگا برادر زادے تم عالی نصب ہو تم ہم میسے ہو ہماری آنکھوں کے تارے اور ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہو افسوس کہ تم اپنی قوم کے پاس ایک عجیب و غریب چیز لائے ہو تم نے ان میں پھوٹ ڈلوا دی تم نے ان کے عقل مندوں کو بے وکوف قرار دیا تم نے ان کے محبودوں کی عیب جوئی کی تم نے ان کے دین کو برا کہنا شروع کیا تم نے ان کے بڑے بڑھوں کو کافر بنایا اب سن لو آج میں آپ کے پاس ایک آخری اور انتہائی فیصلے کے لئے آیا ہوں میں بہت سی صورتیں پیش کرتا ہوں ان میں سے جو آپ کو پسند ہو قبول کیجئے للہ اس فتنے کو ختم کر دی جئے آپ نے فرمایا جو تمہیں کہنا ہو کہو میں سن رہا ہوں اس نے کہا سنو اگر تمہارا ارادہ اس چال سے مال کے جمع کرنے کا ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم سے بڑھ کر مالدار سارے قریش میں کوئی نہ ہو اور اگر آپ کا ارادہ اس سے اپنی سرداری کا ہے تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ملک آپ کو سونپ کر خود رعایہ بننے کے لئے بھی تیار ہیں اور اگر آپ کو کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے تو ہم اپنا مال خرچ کر کے بہتر سے بہتر طبیب اور جھاڑ پھونک کرنے والے مہیا کر کے آپ کا علاج کراتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ تابع جن اپنے عامل پر غالب آ جاتا ہے تو اسی طرح اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جاتا ہے اب اب اتباہ خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا اپنی سب بات کہ چکے کہا ہاں فرمایا اب میری سنو وہ متوجہ ہو گیا آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس صورت کی تلاوت شروع کی اتباہ باعدب سنتا رہا یہاں تک کہ آپ نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا فرمایا اب الولید میں کہ چکا اب تجھے اختیار ہے اتباہ یہاں سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اس کے چہرے کو دیکھتے ہی ہر ایک کہنے لگا کہ اتباہ کا حال بدل گیا اس سے پوچھا کہو کیا بات رہی اس نے کہا میں نے تو ایسا کلام سنا ہے جو واللہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا واللہ نہ تو وہ جادو ہے نہ شعر کوئی ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے سنو قریشیو میری بات مان لو اور میری اس جچی تلی بات کو قبول کر لو اسے اس کے خیالات پر چھوڑ دو نہ اس کی مخالفت کرو نہ اتفاق اس کی مخالفت میں سارا عرب کافی ہے اور جو یہ کہتا ہے اس میں تمام عرب اس کا مخالف ہے وہ اپنی تمام طاقت اس کے مقابلہ ہمیں سرف کر رہا ہے یا تو وہ اس پر غالب آ جائیں گے اگر وہ اس پر غالب آ گئے تو تم سستے چھوٹے یا یہ ان پر غالب آیا تو اس کا ملک تمہارا ہی ملک کہلائے گا اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور سب سے زیادہ اس کے نزدیک مقبول تم ہی ہوگے یہ سن کر قریشیوں نے کہا ابو الولید قسم اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تجھ پر جادو کر دیا اس نے جواب دیا میری اپنی جو رائے تھی آزابی سے کہ چکا اب تمہیں اپنے فعل کا اختیار ہے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مدد مقابل بناتے ہو وہی تو سارے جہان کا مالک ہے قل انما انا بشار مثل کم یوحا الی انما الہ کم الہ واحد فستقیم الی وستغفیروہ وویل للمشریقین حصول نجات اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ان جھٹلانے والے مشرکوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں مجھے بزریعہ وحی الہی کے حکم دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود ایک اکیلہ اللہ تعالی ہے تم جو متفرک اور کئی ایک معبود بنائے بیٹھے ہو یہ طریقہ سراسر گمراہی والا ہے تم ساری عبادتیں اسی ایک اللہ کے لیے بجا لاؤ اور ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہیں اس کے رسول سے معلوم ہو اور اپنے اگلے گناہوں سے توباہ کرو ان کی معافی طلب کرو یقین مانو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے حلاق ہونے والے ہیں جو زکاة نہیں دیتے یعنی بقول ابن عباس لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتے اے قریما بھی یہی فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ ہے قد افلاح من زکاہا یعنی اس نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور وہ ہلاک ہوا جس نے اسے دبا دیا اور آیت میں فرمایا قد افلاح من تزکا یعنی اس نے نجات حاصل کر لی جس نے پاکی زکی کی اور اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر نماز ادا کی اور جگاہ ارشاد ہے کیا تجھے پاک ہونے کا خیال ہے ان آیتوں میں زکاة یعنی پاکی سے مطلب نفس کو بے ہودا اخلاق سے دور کرنا ہے اور سب سے بڑی اور پہلی قسم اس کی شرک سے پاک ہونا ہے اسی طرح آیت مندرج جاہ پالا میں بھی زکاة نہ دینے سے توحید کا نام ماننا مراد ہے مالکی زکاة کو زکاة اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت سے پاک کر دیتی ہے اور زیادتی اور برکت اور کسرت مال کا باعث بنتی ہے اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ کی توفیق ہوتی ہے لیکن امام سعدی ماویہ بن قرآہ قطاداہ اور اکثر مفسرین نے اس کے معنی یہ کیے کیے ہیں کہ مال زکاة ادا نہیں کرتے اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے امام ابن جریر بھی اسی کو مختار کہتے ہیں لیکن یہ قول تامل طلب ہے اس لیے کہ زکاة فرض ہوتی ہے مدینہ میں جا کر ہجرت کے دوسرے سال اور یہ آیت اتری ہے مکہ شریف میں زیادہ سے زیادہ اس تفسیر کو مان کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدق اور زکاة کی اصل کا حکم تو نبوت کی ابتدا میں ہی تھا جیسے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَعَاتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ جس دن کھیت کاتو اس کا حق دے دیا کرو ہاں وہ زکاة جس کا نصاب اور جن کی مقدار من جانب اللہ مقرر ہے وہ مدینہ میں مقرر ہوئی یہ قول ایسا ہے جس سے دونوں باتوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے خود نماز کو دیکھئے کہ احتلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے ابتدائے نبوت میں ہی فرض ہو چکی تھی لیکن معراج والی رات ہجرت سے دیڑ سال پہلے پانچوں نمازیں باقائدہ شروط و ارکان کے ساتھ مقرر ہو گئیں اور رفتاح رفتاح اس کے تمام متعلقات پورے کر دیے گئے واللہ اعلم اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ماننے والوں اور نبی کی عطاعت گزاروں کے لیے وہ عجر و ثواب ہے جو دائمی ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے جیسے اور جگہ ہے ما کسی نا فی ہی عبدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور فرماتا ہے حطاعن غیر مجزوز انہیں جو انعام دیا جائے گا وہ نہ ٹوٹنے والا اور مسلسل ہے سدی کہتے ہیں گویا وہ ان کا حق ہے جو انہیں دیا گیا نا کہ بطور احسان ہے لیکن بعض ائم ماہ نے اس کی تردید کی ہے کیونکہ اہل جنت پر بھی اللہ کا احسان یقیناً ہے قد قرآن میں ہے بلللہ یامنو علیکم انہداکم للائیمانی ان کنتم سوادقین یعنی بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ وہ تمہیں ایمان کی ہدایت کرتا ہے جنتیوں کا قول ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور آگ کے عذاب سے بچا لیا رسول کریم علیہی افضل السلاة و تسلیم فرماتے ہیں مگر یہ کہ مجھے اپنی رحمت میں لے لے اور اپنے فضل احسان میں سب چار دن میں اور تمام طلب گاروں کیلئے یقصا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھوان تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ خواہ خوشی سے خواہ نا خوشی سے انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں ثم استعائل السماء وهی دخان فقال لها وللأرض دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں فقضاہن سبا سماوات في يومین واوحا في كل سماء امرها وزیننا السماء الدنيا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العليم اگر یہ مو پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے آدھ اور سموت پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا قل ائنکم لتکفرونا باللزی خلق الاردا في يومینی وتجعلونا لہو اندادا ذلك رب العالمین تخلیق قائنات کا مرحلہ حوار ذکر ہر چیز کا خالق ہر چیز کا مالک ہر چیز کا حاکم ہر چیز پر قادر صرف اللہ ہے پس عبادتیں بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے اس نے زمین جیسی وسیع مخلوق کو اپنی کمال قدرت سے صرف دو دن میں پیدا کر دیا ہے تمہیں نہ اس کے ساتھ کفر کرنا چاہیے نہ شرک جس طرح سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے پھیک اسی طرح سب کا پالنے والا بھی وہی ایک ہے یہ تفصیل یاد رہے کہ اور آیتوں میں زمین و آسمان کا چھے دن میں پیدا کرنا بیان ہوا ہے اور یہاں اس کی پیدائش کا وقت الگ بیان ہو رہا ہے پس معلوم ہوا کہ پہلے زمین بنائی گئی امارت کا قائدہ یہی ہے کہ پہلے بنیادیں اور نیچے کا حصہ تیار کیا جاتا ہے پھر اوپر کا حصہ اور چھت بنائی جاتی ہے چنانچہ کلام اللہ شریف کی ایک اور آیت میں ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے پیدا کر کے پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں ٹھیک سات آسمان بنا دیئے ہاں سورت نازعات میں وَالْأَرْدَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاحَا ہے پہلے آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے پھر فرمایا ہے کہ زمین کو اس کے بعد بچھایا اس سے مراد زمین میں پانی چاراہ نکالنا اور پہاڑوں کا گاڑنا ہے جیسے کہ اس کے بعد کا بیان ہے یعنی پیدا پہلے زمین کی گئی پھر آسمان پھر زمین کو ٹھیک تھاک کیا لہٰذا دونوں آیتوں میں کوئی فرق نہیں صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ بعض آیتوں میں مجھے کچھ اختلاف سا نظر آتا ہے چنانچہ ایک آیت میں ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعِزِنْ وَلَا يَتَسَعَالُونَ یعنی قیامت کے دن آپس کے نسب نہ ہوں گے اور نہ ایک دوسرے سے سوال کرے گا دوسری آیت میں ہے وَاَقْبَلَا بَعْدَهُمْ عَلَا بَعْدِيَتَسَعَالُونَ یعنی بعض آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھ کچھ کریں گے ایک آیت میں ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا یعنی اللہ سے کوئی بات چھپائیں گے نہیں دوسری آیت میں ہے اے ہم مشریکین کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مشریکین اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا ایک آیت میں ہے زمین کو آسمان کے بعد بچھایا وَالْأَرْدَ بَعْدَ زَالِكَا دَحَاہا دوسری آیت قُلْ اَعُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِمْ مِنْ زَالِكُمْ میں پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے ایک تو ان آیتوں کا صحیح مطلب بتائے جس سے اختلاف اٹھ جائے دوسرے یہ جو فرمایا ہے اللہ عزیزاً حقیماً تو کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ ایسا تھا اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جن دو آیتوں میں سے ایک میں آپس کا سوال جواب ہے اور ایک میں ان کا انکار ہے یہ دو وقت ہیں سور میں دو نفقے پھونکے جائیں گے ایک کے بعد آپس کی پوچھ گچھ کچھ نہ ہوگی ایک کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے سوالات ہوں گے جن دو دوسری آیتوں میں ایک میں بات کے نہ چھپانے کا اور ایک میں چھپانے کا ذکر ہے یہ بھی دو موقعے ہیں جب مشرقین دیکھیں گے کہ موہدوں کے گناہ بخش دیے گئے تو کہنے لگے کہ ہم مشرق نہ تھے لیکن جب موہ پر مہر لگ جائیں گی اور آزوائے پتن گواہی دینے لگیں گے تو اب کچھ بھی نہ چھپے گا اور خود اپنے کرتوت کے اقراری ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے کاش کہ ہم زمین کے برابر کر دیے جاتے آسمان و زمین کی پیدائش کی ترتیب بیان میں بھی دراصل کچھ اختلاف نہیں پہلے دو دن میں زمین بنائی گئی پھر آسمان کو دو دن میں بنایا گیا پھر زمین کی چیزیں پانی چاراہ پہاڑ کنکر ریت جمادات پیلے وغیرہ دو دن میں پیدا کیے یہی معنی لفظ دہاہا کے ہیں پس زمین کی پوری پیدائش چار دن میں ہوئی اور دو دن میں آسمان اور جو نام اللہ تعالی نے اپنے لئے مقرر کیے ہیں ان کا بیان فرمایا ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اللہ کا کوئی ارادہ پورا ہوئے بغیر نہیں رہتا پس قرآن میں ہرگز اختلاف نہیں اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے زمین کو اللہ تعالی نے دو دن میں پیدا کیا ہے یعنی اتوار اور پیر کے دن اور زمین میں زمین کے اوپر ہی پہاڑ بنا دیئے اور زمین کو اس نے بابرکت بنایا تم اس میں بیج بوتے ہو درخت اور پھل وغیرہ اس میں سے پیدا ہوتے ہیں اور اہل زمین کو جن چیزوں کی احتیاج ہے وہ اسی میں سے پیدا ہوتی رہتی ہیں زمین کی یہ درستگی منگل بد کے دن ہوئی چار دن میں زمین کی پیدائش ختم ہوئی جو لوگ اس کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں پورا جواب مل گیا زمین کے ہر حصے میں اس نے وہ چیز مہیا کر دی جو وہاں والوں کے لائق تھی مثلاً عصب یمن میں سابوری میں عبور میں تیال ساہرے میں یہی مطلب آیت کے آخری جملے کا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کی جو حاجت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مہیا کر دی اس معنی کی تعید اللہ کے اس فرمان سے ہوتی ہے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ تم نے جو جو مانگا اللہ نے تمہیں دیا وَاللَّهُ أَعْلَمْ پھر جنابِ باری نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی وہ دھوئے کی شکل میں تھا زمین کے پیدا کیے جانے کے وقت پانی کے جو بخارات اٹھے تھے اب دونوں سے فرمایا کہ یا تو میرے حکم کو مانو اور جو میں کہتا ہوں ہو جاؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مثلا آسمانوں کو حکم ہوا کہ سورج چاند ستارے طلوع کرے زمین سے فرمایا اپنی نہریں جاری کر اپنے پھل اگا وغیرہ دونوں فرما برداری کے لیے رازی خوشی تیار ہو گئے اور عرض کیا کہ ہم معاہ اس تمام مخلوق کے جسے تو رچانے والا ہے تابع فرمان ہے اور کہا گیا ہے کہ انہیں قائم مقام کلام کرنے والوں کے لیے کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کے اس حصے نے کلام کیا جہاں کعباہ بنایا گیا ہے اور آسمان کے اس حصے نے کلام کیا جو ٹھیک اس کے اوپر ہے واللہ اعلم امام حسن بسری فرماتے ہیں اگر آسمان و زمین عطاعت گزاری کا اقرار نہ کرتے تو انہیں سزا ہوتی جس کا احساس بھی انہیں ہوتا پس دو دن میں ساتوں آسمان اس نے بنا دیئے یعنی جمعہ رات اور جمعہ کے دن اور ہر آسمان میں اس نے جو جو چیزیں اور جیسے جیسے فرشتے مقرر کرنے چاہے مقرر فرما دیئے اور دنیا کے آسمان کو اس نے ستاروں سے مزین کر دیا جو زمین پر چمکتے رہتے ہیں اور جو ان شیاطین کی نگہبانی کرتے ہیں جو ملائے آعلا کی باتیں سننے کے لیے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں یہ تدبیر و اندازہ اس اللہ کا قائم کردہ ہے جو سب پر غالب ہے جو کائنات کے ایک ایک چپے کی ہر چھپی کھلی حرکت کو جانتا ہے ابن جریر کی روایت میں ہے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان و زمین کی پیدائش کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اتوار اور پیر کے دن اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو منگل کے دن پیدا کیا اور جتنے نفعات اس میں ہیں اور بدھ کے دن درختوں کو آنی کو شہروں کو اور آبادی کو اور ویرانے کو پیدا کیا تو یہ چار دن ہوئے اسے بیان فرما کر پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جمعہ رات والے دن آسمان کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن ستاروں کو اور سورج چاند کو اور فرشتوں کو پیدا کیا تین ساعت کے باقی رہنے تک پھر دوسری ساعت میں ہر چیز میں آفت ڈالی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور تیسری میں آدم کو پیدا کیا انہیں جنت میں بسایا ابلیس کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور آخری ساعت میں وہاں سے نکال دیا یہودیوں نے کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد کیا ہوا فرمایا پھر عرش پر مستوی ہو گیا انہوں نے کہا سب تو ٹھیک کہا لیکن آخری بات یہ کہی کہ پھر آرام حاصل کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور یہ آیت اتری وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَى وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّاتِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّانَا مِلْلُقُوبِ یعنی ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو چھے دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی تو ان کی باتوں پر صبر کر یہ حدیث غریب ہے اور روایت میں ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مٹی کو ہفتے کے روز پیدا کیا اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن رکھا درخت پیر والے دن پیدا کیے مکروحات کو منگل کے دن نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جانوروں کو زمین میں جمعہ رات کے دن پھیلا دیا اور جمعہ کے دن اثر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت حضرت آدم کو پیدا کیا اور کل مخلوقات پوری ہوئی مسلم اور نسائی میں یہ حدیث ہے لیکن یہ بھی غرائب صحیح میں سے ہے اور امام بخاری نے تاریخ میں اسے معلل بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ اسے بعض دعاویوں نے حضرت ابو حریرہ سے اور انہوں نے اسے قعب احبار سے روایت کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اذ جاءت امور رسل من بين ایدیهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لَوْ شَاءَ رَبُّ مَعْ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ جو آت تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْنَا قُوَّةِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآیَاتِ لَا يَجْحَدُونَ ان نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں زلط کے عذاب کا مزا چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَقِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْخَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَاعَهُمْ لَا يُنصَرُونَ جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے آمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ زلط کا عذاب تھا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْغَمَعَلَ الْهُدَى فَأَخَذَتْتْتُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو ایمان لائے اور پرہزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ اور جس دن خدا کے دشمن دوزق کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے فَإِنْ أَعْرَدُوا فَقُلْ أَنزَرْتُكُمْ صَاعِقَاتًا مِسْلَا صَاعِقَاتِ عَادٍ وَسَمُودٍ انبیاء کی تقذیب عذابِ الٰہی کا سبب حکم ہوتا ہے کہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری تعلیم سے روگردانی تمہیں کسی نیک نتیجے پر نہیں پہنچائے گی یاد رکھو کہ جس طرح انبیاء کی مخالف امتیں تم سے پہلے زیرو زبر کر دی گئیں کہیں تمہاری شامت اعمال بھی تمہیں انہی میں سے نہ کر دے قوم عاد اور قوم سمود کے اور ان جیسے اوروں کے حالات تمہارے سامنے ہیں ان کے پاس پیدر پی رسول آئے اس گاؤں میں اس بستی میں اس بستی میں اللہ کے پیغمبر اللہ کی منادی کرتے پھرتے لیکن ان کی آنکھوں پر وہ چربی چڑھی ہوئی تھی اور دماغ میں وہ گند ٹھوسا ہوا تھا کہ کسی ایک کو بھی نہ منا اپنے سامنے اللہ والوں کی بہتری اور دشمنانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدحالی دیکھتے تھے لیکن پھر بھی تقذیب سے باز نہ آئے حجت بازی اور کچھ بحسی سے نہ ہٹے اور کہنے لگے اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو کسی اپنے فرشتے کو بھیجتا تم انسان ہو کر رسول کریم بن بیٹھے ہم تو اسے ہرگز بابر نہ کریں گے قوم آدھ نے زمین میں فساد پھیلا دیا ان کی سرکشی ان کا غرور حد کو پہنچ گیا ان کی لاعبالیاں اور بے پرواہیاں یہاں تک پہنچ گئیں کہ پکار اٹھے ہم سے زیادہ حضور آبر کوئی نہیں ہم طاقتور مضبوط اور ٹھوس ہیں اللہ کے عذاب ہمارا کیا بگاڑ لیں گے اس قدر پھولے کہ اللہ کو بھول گئے یہ بھی خیال نہ رہا کہ ہمارا پیدا کرنے والا تو اتنا قوی ہے کہ اس کی زور آوری کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے جیسے فرمان ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَا مُوسِعُونَ ہم نے اپنے ہاتھوں آسمان کو پیدا کیا اور ہم بہت ہی طاقتور اور زور آور ہیں پس ان کے اس تکبر پر اور اللہ کے رسولوں کے جھٹلانے پر اور اللہ کی نافرمانی کرنے اور رب کی آیتوں کے انکار پر ان پر عذابِ الٰہی آ پڑا تیز و تند سرد دہشتناک سرسراتی ہوئی سخت آندھی آئی تاکہ ان کا غرور ٹوٹ جائے اور ہوا سے وہ تباہ کر دیے جائیں سراسر کہتے ہیں وہ ہوا جس میں آواز پائی جائے مشرق کی طرف ایک نہر ہے جو بہت زور سے آواز کے ساتھ بہتی رہتی ہے اس لیے اسے بھی عرب سرسر کہتے ہیں نح سات سے مراد پیدر پی ایک دم مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک یہی ہمائیں رہیں وہ مسیبت جو ان پر مسیبت والے دن آئی وہ پھر آٹھ دن تک نہ ہٹی نہ ٹلی جب تک ان میں سے ایک ایک کو فنا کے گھاٹ نہ اتار دیا اور ان کا بیج ختم نہ کر دیا ساتھ ہی آخرت کے حضابوں کا لقماہ بنے جن سے زیادہ ظلت و توہین کی کوئی سزا نہیں نہ دنیا میں کوئی ان کی امداد کو پہنچا نہ آخرت میں کوئی مدد کے لیے اٹھے گا بے یارو مددگار رہ گئے سمودیوں کی بھی ہم نے رہنمائی کی ہدایت کی ان پر وضاحت کر دی انہیں بھدائی کی دعوت دی اللہ کے نبی حضرت سوالیہ نے ان پر حق ظاہر کر دیا لیکن انہوں نے مخالفت اور تکزیب کی اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر جس اونٹنی کو اللہ نے علامت بنایا تھا اس کی کوچیں کاٹ دیں پس ان پر بھی عذاب اللہ برس پڑا ایک زبردست کلیجے پھاڑ دینے والی چھنگاڑ اور دل پاش پاش کر دینے والے زلزلے نے زلط و توہین کے ساتھ ان کے کرتوتوں کا بدلہ لیا ان میں جتنے وہ لوگ تھے جنہیں اللہ کی ذات پر ایمان تھا نبیوں کی تصدیق کرتے تھے دلوں میں اللہ تعالی کا خوف رکھتے تھے انہیں ہم نے بچا لیا انہیں ذرا سا بھی ضرر نہ پہنچا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زلط و توہین سے اور عذاب اللہ سے نجات پھالی تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے آزا ان کے خلاف ان کے آمال کی شہادت دیں گے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُوهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ اپنے چمڑوں یعنی آزا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطخ بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرْوَةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنْ وَلَاكِنْ ضَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے اگر یہ سبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہمنشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے عامال ان کو امدہ کر دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَنْ نَارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ انسان اپنا دشمن آپ ہے یعنی ان مشرکوں سے کہو کہ قیامت کے دن ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا اور داروغاہ جہنم ان سب کو جمع کریں گے جیسے فرمان ہے وَنَا سُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَا یعنی گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کے آعزوائے بدن اور کان اور آنکھیں اور پوست ان کے اعمال کی گواہیاں دیں گی تمام اگلے پچھلے عیوب کھل جائیں گے ہر حضوِ بدن پکار اٹھے گا کہ مجھ سے اس نے یہ یہ گناہ کیا اس وقت یہ اپنے آعزوائی کی طرف متوجہ ہو کر انہیں ملامت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی وہ کہیں گے اللہ تعالی کی حکم بجا آوری کے ماں تحت اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی اور ہم نے سچ سچ کہہ سنایا وہی تو تمہارا ابتدائے پیدا کرنے والا ہے اسی نے ہر چیز کو زبان عطا فرمائی ہے خالق کی مخالفت اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کون کر سکتا ہے بزار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسکرائے یا ہنس دیئے پھر فرمایا تم میری ہنسی کی وجہ دریافت نہیں کرتے صحابہ نے کہا فرمائیے کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جھگڑے گا کہے گا کہ اے اللہ کیا تیرا وعدہ نہیں کہ تو ظلم نہ کرے گا اللہ تعالی اقرار کرے گا تو بندہ کہے گا کہ میں تو اپنی بد اعمالیوں پر کسی کی شہادت قبول نہیں کرتا اللہ فرمائے گا کیا میری اور میرے بزرگ فریشتوں کی شہادت نہ کافی ہے لیکن پھر بھی وہ بار بار اپنی ہی کہتا چلا جائے گا پس اتمام حجت کے لیے اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کے آزوائے بدن سے کہا جائے گا کہ اس نے جو جو کیا تھا اس کی گواہی تم دو جب وہ صاف صاف اور سچی گواہی دے دیں گے تو یہ انہیں ملامت کرے گا اور کہے گا کہ میں تو تمہارے ہی بچاؤ کے لیے لڑ جھگڑ رہا تھا مسلم نسائی وغیرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کافروں منافق کو حساب کے لیے بولایا جائے گا اس کے اعمال اس کے سامنے پیش ہوں گے تو قسمیں کھا کھا کر انکار کرے گا اور کہے گا اے اللہ تیرے فرشتوں نے وہ لکھ لیا ہے جو میں نے ہرگز نہیں کیا فرشتے کہیں گے فلان دن فلان جگاہ تو نے فلان عمل نہیں کیا یہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے ہرگز نہیں کیا اب موہ پر مہر مار دی جائے گی اور آزوائے بدن گواہی دیں گے سب سے پہلے اس کی داہنی ران بولے گی ابن ابی حاتم ابو یعلا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر کے سامنے اس کی بد اعمالیاں لائی جائیں گی تو وہ انکار کرے گا اور جھگڑنے لگے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہیں تیرے پڑوسی جو شاہد ہیں یہ کہے گا سب جھوٹے ہیں فرمائے گا یہ ہیں تیرے کمبے قبیلے والے جو گواہ ہیں کہے گا یہ بھی سب جھوٹے ہیں اللہ ان سے قسم دلوائے گا وہ قسم کھائیں گے لیکن یہ انکار ہی کرے گا سب کو اللہ چپ کرا دے گا اور خود ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی پھر انہیں جہنم واصل کر دیا جائے گا ابن ابی حاتم میں ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک وقت تو وہ ہوگا کہ نہ کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی نہ عذر معذرت کرنے کی پھر جب اجازت دی جائے گی تو بولنے لگیں گے اور جھگڑے کریں گے اور انکار کریں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے پھر گواہوں کو لایا جائے گا آخر زبانیں بند ہو جائیں گی اور خود آعزوائے بدن ہاتھ پاؤں وغیرہ گواہی دیں گے پھر زبانیں کھول دی جائیں گی تو اپنے آعزوائے بدن کو ملامت کریں گے وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے قوت گویائی دی اور ہم نے صحی صحی کہا پس زبانی اقرار بھی ہو جائے گا ابن ابی حاتم میں رافع ابو الحسن سے مروی ہے کہ اپنے کرتوت کے انکار پر زبان اتنی موٹی ہو جائے گی کہ بولانا جائے گا پھر جسم کے آعزوائے کو حکم ہوگا تم بولو تو ہر ایک اپنا اپنا عمل بتا دے گا کان، آنکھ، کھال، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ اور بھی اسی طرح کی بہت سی روایتیں سورت یاسین کی آیت کی تفسیر میں گزر چکی ہے جنہیں دوبارہ وارد کرنے کی ضرورت نہیں ابن ابی حاتم میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب ہم سمندر کی ہجرت سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم سے پوچھا تم نے حبشاہ کی سرزمین پر کوئی تعجب خیز بات دیکھی ہو تو سناؤ اس پر ایک نوجوان نے کہا ایک مرتبہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے علامہ کی ایک بڑیہ عورت ایک پانی کا گھڑا سر پر لیے ہوئے آ رہی تھی انہی میں سے ایک جوان نے اسے دھکا دیا جس سے وہ گر پڑی اور گھڑا ٹوٹ گیا وہ اٹھی اور اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگی مکار تجھے اس کا حال اس وقت معلوم ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی سجائے گا اور سب اگلے پچھلوں کو جمع کرے گا اور ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے اور ایک ایک عمل کھل جائے گا اس وقت تیرا اور میرا فیصلہ بھی ہو جائے گا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس نے سچ کہا اس قوم کو اللہ تعالیٰ کیس طرح پاک کرے جس میں زور آور سے کمزور کا بدلاہ نہ لیا جائے یہ حدیث اس سند سے غریب ہے ابن ابی دنیا میں یہی روایت دوسری سند سے بھی مر بھی ہے جب یہ اپنے آعزا کو ملامت کریں گے تو آعزا جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہیں گے کہ تمہارے اعمال دراصل کچھ پوشیدہ نہ تھے اللہ کے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے تم کفر و معاصی میں مستغرق رہتے تھے اور کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے کیونکہ تم سمجھے ہوئے تھے کہ ہمارے بہت سے اعمال اس سے مخفی ہیں اسی فاسد خیال نے تمہیں طلف اور برباد کر دیا اور آج کے دن تم برباد ہو گئے مسلم ترمزی وغیرہ میں حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ میں قعبات اللہ کے پردے میں چھپا ہوا تھا جو تین شخص آئے بڑے پیٹ اور کم عقل والے ایک نے کہا کیوں جی ہم جو بولتے چالتے ہیں اسے اللہ سنتا ہے دوسرے نے جواب دیا اگر اونچی آواز سے بولیں تو تو سنتا ہے اور آہستہ آواز سے باتیں کریں تو نہیں سنتا دوسرے نے کہا اگر کچھ سنتا ہے تو سب سنتا ہوگا میں نے آکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا اس پر آیت وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْسَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنْ زَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ قَسِيرًا مِمَّا تَعْمَالُونَ نازل ہوئی عبد الرزاق میں ہے موہ بند ہونے کے بعد سب سے پہلے پاؤں اور ہاتھ بولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جناب باری عزاسی ماہ کا ارشاد ہے کہ میرے ساتھ میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں حضرت حسن اتنا فرما کر کچھ تعمل کر کے فرمانے لگے جس کا جیسا گمان اللہ کے ساتھ ہوتا نیک زن ہوتا ہے وہ عامال بھی اچھے کرتا ہے اور کافر و منافق چونکہ اللہ کے ساتھ بد زن ہوتے ہیں وہ عامال بھی بد کرتے ہیں پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ نیک زن ہو جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ برے خیالات رکھے اللہ نے انہیں تہو بالا کر دیا پھر یہی آیت آپ نے پڑھی آگ جہنم میں سبر سے پڑے رہنا اور بے سبری کرنا ان کے لئے یقصہ ہے نہ ان کی حذر محذرت مقبول نہ ان کے گناہ معاف یہ دنیا کی طرف اگر لوٹنا چاہیں تو وہ راہ بھی بند جیسے اور جگہ ہے جہنمی کہیں گے اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی یقینا ہم بے راہ تھے اے اللہ تو یہاں سے نجات دے اگر ایسا کریں تو پھر ہمیں ہمارے ظلم کی سزا دینا لیکن جناب باری کی طرف سے جواب آئے گا کہ اب یہ منصوبے بے سود ہیں دھتکارے ہوئے یہیں پڑے رہو خبردار جو مجھ سے بات کی وقیضنا لهم قرناء فزینوں لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاسرين کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے فَلَنُذِيقُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّاعُ لَهُمْ فِيهَا دَاعُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت زلیل ہوں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَانَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَا اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اِنَّهُمْ قَانُوا خَاسِرِينَ آدابِ قرآنِ حَقِيم اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ مشریکین کو اس نے گمراہ کر دیا ہے اور یہ اس کی مشیعت اور قدرت سے ہے وہ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے اس نے کچھ جنوں انس ایسے ان کے ساتھ کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے بد اعمال انہیں اچھی صورت میں دکھائے انہوں نے سمجھ لیا کہ دور ماضی کے لحاظ سے اور آئندہ آنے والے زمانے کے لحاظ سے بھی ان کے اعمال اچھے ہی ہیں جیسے اور آیتیں ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيَّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ ان پر کلمہ عذاب صادق آ گیا جیسے ان لوگوں پر جو ان سے پہلے جیسے تھے نقصان اور گھاٹے میں یہ اور وہ یقصان ہو گئے کفار نے آپس میں مشوراہ کر کے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ کلام اللہ کو نہیں مانیں گے نہ ہی اس کے احکام کی پیروی کریں گے بلکہ ایک دوسرے سے کہہ رکھا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شورو غل کرو اور اسے نہ سنو تالیاں بجاؤ سیٹیاں بجاؤ آوازیں نکالو چنانچہ قریشی یہی کرتے تھے عیب جوئی کرتے تھے انکار کرتے تھے دشمنی کرتے تھے اور اسے اپنے غلباہ کا باعث جانتے تھے یہی حال ہر جاہل کافر کا ہے کہ اسے قرآن کا سننا اچھا نہیں لگتا اسی لیے اس کے برخلاف اللہ تعالی نے مومنوں کو حکم فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان کافروں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سے مخالفت کرنے کی بنا پر انہیں سخت سزا دی جائے گی اور ان کی بدعملی کا مزاہ انہیں ضرور چکھایا جائے گا ان اللہ کے دشمنوں کا بدلہ دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اس کے بعد آیت کا مطلب حضرت علی سے مروی ہے کہ جن سے مراد ابلیس اور ان سے مراد حضرت آدم کا وہ لڑکا ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا اور روایت میں ہے کہ ابلیس تو ہر مشرق کو پکارے گا اور حضرت آدم کا یہ لڑکا ہر قبیرہ گناہ کرنے والے کو پکارے گا پس ابلیس شرک کی طرف اور تمام گناہوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہے اور اول رسول حضرت آدم کا یہ لڑکا جو اپنے بھائی کا قاتل ہے چنانچہ حدیث میں ہے روے زمین پر جو قتل ناحق ہوتا ہے اس کا گناہ حضرت آدم کے اس پہلے فرزند پر بھی ہوتا ہے کیونکہ قتل بے جا کا شروع کرنے والا یہ ہے پس کفار قیامت کے دن جنوں انس جو انہیں گمراہ کرنے والے تھے انہیں نیچے کے طبقے میں داخل کرانا چاہیں گے تاکہ انہیں سخت عذاب ہوں وہ در کے اسفل میں چلے جائیں اور ان سے زیادہ سزا بھگتیں سورت آعراف میں بھی یہ بیان گزر چکا ہے کہ یہ ماننے والے جن کی مانتے تھے ان کے لئے قیامت کے دن دوہرِ عذاب کی درخواست کریں گے جس پر کہا جائے گا کہ ہر ایک دو گنے عذاب میں ہی ہے لیکن تم بے شعور ہو یعنی ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا ہو رہی ہے جیسے اور آیت میں ہے یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم ان کے فساد کی وجہ سے عذاب پر عذاب دیں گے انہ الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائکة دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی اور جو چیز طلب کروگے تمہارے لئے موجود ہوگی یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں حلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے وَلَا تَسْتَعِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيئَئَةُ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاعَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحبِ نصیب ہیں وَمَا يُلَقَّا هَا إِلَّا الَّذِي نَصَبَوْا وَمَا يُلَقَّا هَا إِلَّا زُوحَظٍ عَظِيمٍ اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پنہ مانگ لیا کرو بے شک وہ سنتا جانتا ہے وَإِنَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذِ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور راحت اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ عَنَّهَا هُوَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ اَسْجُدُوا لِلَّهِ اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تُو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَعْشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے تو خیر جو چاہو سو کر لو جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَسْجُدُوا لِللَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَّا اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ مخلوق کو نہیں خالق کو سجدہ کرو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی عظیم الشان قدرت اور بے مثال طاقت دکھاتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کر ڈالتا ہے سورج چاند دن رات اس کی قدرت کاملاح کے نشانات ہیں رات کو اس کے اندھیروں سمیت دن کو اس کے اجالوں سمیت اس نے بنایا ہے کیسے یک کے بعد دیگرے آتے جاتے ہیں سورج کو روشنی اور چمکتے چاند کو اور اس کی نورانیت کو دیکھ لو ان کی بھی منزلیں اور آسمان مقرر ہیں ان کے تلوع و غروب سے دن رات کا فرق ہو جاتا ہے مہینے اور برسوں کی گنتی معلوم ہو جاتی ہے جس سے عبادات معاملات اور حقوق کی باقاداہ ادائیگی ہوتی ہے چونکہ آسمان و زمین میں زیادہ خوبصورت اور منور سورج اور چاند تھا اس لیے انہیں خصوصیت سے اپنا مخلوق ہونا بتایا اور فرمایا کہ اگر اللہ کے بندے ہو تو سورج چاند کے سامنے ماتھا نہ ٹیکنا اس لیے کہ وہ مخلوق ہیں اور مخلوق سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی سجدہ کیے جانے کے لائق وہ ہے جو سب کا خالق ہے پس تم اللہ کی عبادت کیے چلے جاؤ لیکن اگر تم نے اللہ کے سوا اس کی کسی مخلوق کی بھی عبادت کی تو تم اس کی نظروں میں گر جاؤگے اور پھر تو وہ تمہیں کبھی نہ بخشے گا جو لوگ صرف اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کسی اور کی بھی عبادت کر لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے عابد وہی ہیں وہ اگر اس کی عبادت چھوڑ دیں گے تو اور کوئی اس کا عابد نہیں رہے گا نہیں نہیں اللہ ان کی عبادتوں سے محض بے پرواہ ہے اس کے فرشتے دن رات اس کی پاکیزگی کے بیان اور اس کی خالص عبادتوں میں بے تھکے اور بن اکتائے ہر وقت مشغول ہیں جیسے اور آیت میں ہے اگر یہ کفر کریں تو ہم نے ایک قوم ایسی بھی مقرر کر رکھی ہے جو کفر نہ کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رات دن کو سورج چاند کو اور ہوا کو برانہ کہو یہ چیزیں بعض لوگوں کے لیے رحمت ہیں اور بعض کے لیے زحمت اس کی اس قدرت کی نشانی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مردہ زمین کا بارش سے جی اٹھنا دیکھ لو کہ وہ خوشک، چٹیل اور بے گھاس پتوں کے بغیر ہوتی ہے میہ برستے ہی کھیتیاں، پھل، سبزاہ، گھاس اور پھول وغیرہ اگ آتے ہیں اور وہ ایک عجیب انداز سے اپنے سبزے کے ساتھ لہلہانے لگتی ہے اسے زندہ کرنے والا ہی تمہیں بھی زندہ کرے گا یقین مانو کہ وہ جو چاہے اس کی قدرت میں ہے موسیقی این الذین يلحدون فی آیاتنا لا يخفون غلينا افمن يلقا فی النار خیر ام من يأسی آمنا یوم القیامة اعملوا ما شئتم ان لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی اور یہ تو ایک آلی رتبہ کتاب ہے ان الذین کفعوا بالذکر لما جاءہم و انہو لکتاب عزیز اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے لا يأسیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید امیم ما یقال لکا اللہ ما قد قیل لرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھی بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذابِ علیم دینے والا بھی ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ أَعْجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبانِ عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرہ پن ہے اور یہ ان کے حق میں موجب نابنائی ہے گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ اس قرآن سے شک میں علج رہے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اور جو بُرے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدِ نا کردہ گناہ سزا نہیں پاتا اس آیت کا مطلب بہت صاف ہے بھلائی کرنے والے کے اعمال کا نفع اسی کو ہوتا ہے اور برائی کرنے والے کی برائی کا وبال بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے پروردگار کی ذات ظلم سے پاک ہے ایک کے گناہ پر دوسرے کو وہ نہیں پکڑتا نہ کردہ گناہ کو وہ سزا نہیں دیتا پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجتا ہے اپنی کتاب اتارتا ہے اپنی حجت تمام کرتا ہے اپنی باتیں پہنچا دیتا ہے اب بھی جو نہ منیں وہ مستحقِ عذاب و سزا قرار دے دیا جاتا ہے ایلیه یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انفا ولا تضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِيْ قَعْلُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدَ قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے اور نہ تو پھل گابوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نجنتی ہے مگر اس کے علم سے اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيرٌ جن کو پہلے وہ خدا کی سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لئے مخلصی نہیں لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَعُوسُنْ قَنُوكُ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقُنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٌ اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لئے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءِ الْعَرِیمُ اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو مو موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گم رہا ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبروح حاضر ہونے سے شک میں ہیں سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی